پاکستان تحریک انصاف نے ڈی چوک میں ہونے والے جلسے کی تاریخ کا اعلان کر دیا وزیر اعظم کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور وزیر اعظم نے حکومتی حکمت عملی پر کور کمیٹی کو اعتماد میں لیا اجلاس کے بعد پارٹی کے سیکٹری جنرل اسد عمر نے بتایا کہ کپتان نے ڈی چوک اسلام آباد جلسے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے انشاءاللہ 27 مارچ کو تاریخ ساز اجتماع ہونے جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ دنیا دیکھے گی پاکستان کی عوام کیسے اپنی آزادی اور ہد مختاری کے لیے اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کے بعد شیخ رشید نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی اجلاس بلانے اور اعتماد کے ووٹ کی تاریخ کا اختیار وزیر اعظم کو دیا گیا ہے عمران حان نے ڈی چوک جلسے میں دس لاکھ لوگ لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے کونے کونے سے لوگوں کو ڈی چوک لائے جائے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اتحادیوں سے معاملات کافی بہتر ہیں انشاءاللہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے